اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انڈی ڈیزینر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کورل ڈرا میں 3D ہارٹ کا ڈیزین بنانا تو ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں ایک ریکٹینگل لے لیتا ہوں اور اسے اپنے ورکنگ ایریر میں ڈرا کر لیتا ہوں اس کا سائز میں رکھ لیتا ہوں 25x150 اس کے بعد ویورز میں شیپ ٹو لے کر اسے ایک کارنر سے پکڑ کے اندر کی طرف ڈریک کرتا ہوں تو یہ کارپ کے شکل میں آ جاتا ہے اب ویورز ہم نے اس کے کچھ آؤٹر سٹیپس کریئٹ کرنے تو اس کے لیے ہمارے پاس option ہوتا ہے یہاں پر contour tool کا میں اس کو select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ outside contour کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اس کا outer border آگیا outer step آگیا تو یہ ہمیں 3 step چاہیے تو یہاں سے ہم steps بڑھا سکتے ہیں 2 اور 3 کر دیتا ہوں اور اس کے لینس کے درمیان جو فاصل ہے یہ ہم نے دینا ہے 10 mm کا تو یہ در میں select کر کے 10 کر دیتا ہوں انٹر کر دیتا ہوں اب دوستو میں اس پہ right click کر کے اسے break contour apart یعنی control کے جس کی شارٹ کارٹ ہے کر دیتا ہوں اسے control u ungroup بھی کر دیتا ہوں اور control q کارٹ بھی کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو میں shape tool لے کر اس کو select کر کے یہ ہمارے پاس option ہے break curve کا break curve کر لیتا ہوں اور اب ایک free hand tool لے کر ہم نے ایک لین لگانی ہے تو اس کے لیے یہاں پر پہلا node جو آتا ہے اس پہ click کر لیتا ہوں اور control کی مدد سے اس node تک آ کر چھوڑ دیتا ہوں یہ ایک لین لگ ہے ہمارے پاس اب دوستو اس کو select کر کے میں نے اسے rotate کرنا ہے 45 کے angle پر تو میں یہاں سے 45 کا angle دے دیتا ہوں اور یہ rotate ہو جاتا ہے اب ایک اس کی duplicate لینے ہیں control c control v بھی کر سکتے ہیں یا keyboard سے press button کے مدد سے بھی آپ اس کی duplicate لے سکتے ہیں اب جو ہم نے duplicate لی ہے اس کو ہم نے mirror کرنا ہے horizontally یہ ہمارے پاس آ گیا اب ان دونوں کو select کر کے ہم نے ان کو weld کر رہا ہے تاکہ یہ ایک جان بن جائے اس کے بعد viewers یہ ہمارے پاس جو extra lines ہیں ان کو ہم نے remove کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس option ہوتا ہے virtual segment delete tool کا میں اس کو select کر لیتا ہوں اور جو جو لینے مجھے remove کرنی ہے یہ ہم remove کر لیتے ہیں جو دوستو اس کے بعد ہم نے یہ لینیں بھی اس طرح remove کرنی ہے جس لین کو اپنی remove کرنا ہے اس کو اوپر رکھ کر click کرتے جائیں mouse کو تو یہ لین remove ہوتی جائے گی اس کے بعد viewers ہم نے ان کو بھی اس طرح remove کر دینا ہے اور اب اس والے portion پہ آ جاتے ہیں ان کو بھی one by one remove کرتے جاتے ہیں اس کے بعد viewers ہم نے اس میں color add کرنے ہیں تو color add کرنے کے لیے ہمارے پاس option ہوتا ہے smart field tool کا میں اس کو select کر لیتا ہوں اور in sub میں سب سے پہلے جو outer ہے اس کو میں color دے دیتا ہوں اس کے بعد اس کے درمیان والے میں color دے دیتے ہیں اور اب سب سے اندر والا جو اس میں color دے دیتا ہوں دیتا ہوں جو لینس تھی ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ہم جہاں پر color دینا بھول گئے ہیں تو میں ctrl z کر لیتا ہوں اور اس میں بھی color فیل کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو نیچے والے اسے کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو اس کے لیے یہ بہر والا جو ہے میں اس کو select کر لیتا ہوں shift کی مدد سے اس کو بھی اس کو بھی اور اس کو بھی اور اس میں green color fill کر دیتا ہوں اسی طرح سب سے اندر والا ہے میں اس کو بھی select کر لیتا ہوں اور ان سب کو one by one اور اس میں بھی green color دیتا ہوں جو پورسن ہمارے پاس رہ گیا تھا اس کو بھی ہم green کر دیتا ہوں اب جو middle color رہ گیا ہے اس میں white color دیتا ہوں اس کو ہم نے select کر لیا اس کو اس کو اس کو اور اس میں نے white color دے دیا اب اس کے outer lane میں اس سارے کو select کر کے outer lane ختم کر لیا تو جہاں پر آ کر اس پہ right click کر دیتا ہوں اس کے outer lane ختم ہو گئی اس کے بعد ہم نے اس میں کو shade دینا ہے تو اس کے لئے میں اس کو ان تینوں portion کو one by one shift کی مدد سے select کر لیتا ہوں اور اس کی keyboard سے plus button کی مدد سے اس کی duplicate لے لیتا ہوں اور black color دے دیتا ہوں یہاں پر آتا ٹرانسپیرنسی ٹول میں اس کو لے کر اس کو اس طرح ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہوں اور یہ ٹرانسپیرنٹ جو تھا اس کو ctrl g یعنی group کر دیتا ہوں دیکھیں یہ group ہو گیا اب اسی طرح ہم نے one by one اس کو پکڑ کر اس کو لے کر جہاں پر right clicker left کو چھوڑ دیتا ہوں اس کی duplicate جہاں پر آگئی اس طرح جو بھی یہ والے partner ہے ہم نے اس کو ادھر place کرنا ہے تو اس کے لئے میں ادھر ایک copy لے لیتا ہوں اور اس کو میں کر لیتا ہوں rotate اور اس کو میں پکڑ کر یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں اس کی اگین ایک copy لے لیتا ہوں اور اس میں اس طرح rotate کر لیتا ہوں اور اس یہاں پر رکھ دیتا ہوں اس کی اگین ایک copy لے لیتا ہوں اور اس میں اس طرح rotate کر لیا اور اس ایک corner سے پکڑ کر جہاں پر node پر آ کر جب جس سا touch ہو جاتا ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اب ہمارے پاس یہ والا portion رہ گیا یہاں بھی ہو گیا یہاں بھی ہو گیا ادھر بھی اور یہ والا اس رہ گیا جہاں ہم نے اس کی duplicate لے لیتا پکڑ کر یہاں پر place کر دیتا ہوں اب ہمارے پاس ہار یہ شیئٹ جو تھے complete ہو گئے تو viewers یہ آپ کے سامنے ایک 3D heart design تیار ہو گیا جس میں میں پاکستان کے فلاہ کے color دیئے ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل بھی نہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولی گا اپنا خیار رکھ گا اللہ حافظ